پرانی رنجز کے چلتے پڑک کو فرج مقدمی میں فنسانی کی ساجس بتا دیں کہ پورا معاملہ ان ناؤں کے تھانا 87 کے گرام برہا کھرد کا ہے جہاں دبنگ شال باج ویکتی اپنی ہی نابالک بچی کے ساس رنجز کے چلتے دست کرم کرنے کا عروپ لگایا دناؤں کے گیارہ نو دو جارکیس کو پڑک تو دیش اور اس کے بھائی کے اوپر گاؤں کے دبنگ ویکتی سندر و ویر نے کیا تھا جان لیوا حملہ جس کو لے کر پڑک نے کپتان سے نیائے کی گوہر لگائے تھا ناشیون پولیش پریش آسن جاج کر کے دبنگوں کے خلاف کئی دھاراؤں پر مقدمہ لکھا جسے دبنگ ویکتی بلبلہ اٹھا اور پڑک ویکتی کو فرج مقدمے میں فنسانی کی تیاری کرنے لگا دبنگ ویکتی کو جب کچھ بھی نہیں ملا تو انہوں نے اپنی ہی بارہ سال کے نابالک بیٹی شیوانی کے ساتھ سے چھر چھڑ کا فرجی آروپ لگا کر پڑیت آدھش کمار کو فرسانی کے لیے فرجی مقدمہ لکھوا دیا جس کو لے کر پڑیت آدھش کمار کے پریوارجن ان کی ماتا ان کے بھائی پتنی اور بہن پریوارجن مل کر پولیش آدھشک کی چوکھٹ پر جا کر نیا کی گوہر لگائے دیکھنا ہوگا کہ پولیش آدھشک سے نیا کی گوہر لگانے کے بعد پرشواسن چالواز زبنگ ویکتیو پر کیا اوچت کاروہی کرتا ہے انڈیا ریپبلک سے زلاکرام ریپورٹر ابنیش شنگ کی خاص ریپورٹ دھمکی کون دے رہا ہے سندر بیرو سندر بیرو کون ہے مدرب پھروسی پھروسی آپ کے مدرب خلاف ہیں وہ تو کیا آروپ لگائے انہوں نے آپ کے اوپر لگائے کہ میں سراپی کے میری لڑکی کو دھر میں بس کو جہن تھانی کر رہا تھا اچھا اور وہ دسمان جو ہے پاگواہی میں ملسی کو چکا رہا ہے وہ دو میری دسمان ہے کاری پرواز ہے اچھا اچھا تو جس کو لگ کر آپ آشون تھانے میں سکایت پتر دیا ہو جی آشون میں دیا ہے اچھا اچھا کتان صاحب کو آپ سکایت پتر دیا تو انہوں نے کیا سواسن دیا کتان صاحب نے اس کا کامیمارہ ہویا ہے کیا نام ہے آپ کا کہاں کی نوازی ہیں برہا کے رہنے والے بابو جی اچھا تو کیا معاملہ ہے جو آج کے سکایت پتر دیا ہے بابو جی معاملہ یہ ہے میرے بھائی پر بھلے ہم کو مارا گیارہ تارک کو اچھا کھڑھاڑی ماری اچھا اس کے بعد کس نے ماری دی کھڑھا رہی پیرو اور سندر اچھا اور جب بابو جی یہ سب کام ہو گیا اس کے بعد میرا بھائی افتال میں تا میرا کو پھرسک رہا تھا تو سندر اپنی لڑکی کو لے جا کر کے میرے بھائی ساتھ غلط چھڑ چھانڑ کا کیس لگا رہے ہیں اچھا اور اور میرا بھائی کبھی داروں نہیں کتا ہے اچھا کیا معاملہ آپ کا معاملہ ہمارے آدمی کو مارا سندر بیرو اب ہم وہاں گاؤں سے گاؤں میں مارا گاؤں سے آئیں تو گھر میں بتائیں کہ ہم کو بیرو سندر نے مارا کہا کہ یہ ٹھیک ہے تو یہ باہر گئے نکھڑ کے تو ان کے کلہاری مار دیا اچھا تو پھر ہم گئے تو ہم کا بیرو مار گاڑ دیا تو اس نے ادھا مارا میرے محبہ تو میں خرکی گلائے ہو گئی نہیں تو میرے سندر پہ یہیں محبہ پڑ جاتا تو ہم مر جاتے تو مرے پڑے سے اور وہاں سے پھر انہیں کہہ رہا ہے معجلہ اسپطال کیلئے برتی بہیں پانچھا دن وہاں رہے وہاں سے آئیں تب ہم یہاں گھر آئیں اور پھر ہمارے دیور پہ جوٹھا آپ لوگ چھنارہ باجی کا کیس میرے دیور پہ لگایا مطلب جو پہلے آپ کے ساتھ باردات بھی ان پہ کاروائی آپ نے کروائی کاروائی جب کروائی تو اس کے اسے نہ پریشان ہو کر وہ لوگ آپ کیوں پھرجی مقدمہ لگا دیا پھرجی مقدمہ لگا دیا کیا مقدمہ لگا ہے پھرجی مقدمہ یہی چھڑ کھانی کر لگا